ہلو اسلام علیکم ایک دفعہ پھر میں حاضر ہوں آپ کے پاس یہ لرن اینڈ کی ویڈیو لے کر اور آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں کہ ہم تینک پر کس طرح ورکنگ کرتے ہیں ورڈپیس کے اندر جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے گا کہ ورڈپیس جب بھی ورکنگ کرتے ہیں تو ورڈپیس کی کسٹمایزیشن کے لیے آپ نے تینک کا استعمال موسٹلی زیادہ تر کیا جاتا ہے کیونکہ ہم ٹائم کنزمشن ہوتی ہے اور ٹائم کو ہم بچانا چاہتے ہیں تو اس وجہ سے ہم شورٹ ٹائم کی ایسے عمومن یہ کرتے ہیں کہ تین کوئی بھی یوز کر لیتے ہیں اور ورڈپیس کو ایزلی اور جلدی بیلڈ کر لیتے ہیں تو اب ورڈپیس کی تینک کے بارے میں ابھی ہم اگر پروفیشنل تینک کی بات کروں تو آپ کو پروفیشنل تینک فرسٹ آپشن یہ ہوتا ہے کہ آپ تین پرچیس کریں تو یہ پرچیس تینک آپ کو ایک تو لائسنس دیتی ہیں دوسرا آپ کے پاس کبھی کوئی ایشو نہیں آتا تینک کے جب آپ اس کو لائیو ہوسٹ کرتے ہیں تو آئے دیکھتے ہیں کہ ورڈپیس کی تینک آپ کہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر آپ کے پاس سب سے پہلے جو ہے گا انوارٹو انوارٹو مارکٹ لکھتا ہوں انوارٹو مارکٹ کے اوپر آپ کو تینک مل جائیں گی ورڈپیس کی انوارٹو مارکٹ پلیس تینک فورسٹ یا انوارٹو مارکٹ آپ کر لیں یا آپ یہاں سے جا کے تین فورسٹ تین فورسٹ یہ دو ویب سیٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک ریکومنٹ کر رہا ہوں یا اگر آپ ڈاریکلی یہاں گوگل کے اوپر ڈاریک لکھتے ہیں ورڈپیس تینک ڈاؤنلوڈ تو دیکھیں یہ آپ کو کہاں لکے جاتا ہے ورڈپیس تینک ڈاؤنلوڈ یہ آپ کو ایک تو دیکھیں کچھ تینک ایسی ہوتی ہیں جو کہ ورڈپیس نے اپنی خود دیزائن کی ہوتی ہیں اور جو کہ فری ہوتی ہیں گی تو آپ ایسی تینک کو جو ہے گا وہ ایزیلی ورڈپیس ڈاؤٹ وارڈ جی کے اوپر فائن کر سکتے ہیں یا آپ کو کچھ اپنی تینک بھی ریکومنٹ کر رہا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہاں پر یہ میں آپ کو ابھی اس کے بارے میں بھی بتاتا ہوں کہ ورڈپیس کی اپنی تینک کیسے یوز کر سکتے ہیں اور تھرڈ پارٹی تینک کو کیسے یوز کر سکتے ہیں یہ تھرڈ پارٹی وہ تینک ہوتی ہیں جو کہ آپ کو پروائیٹ کر رہی ہوتی ہیں گی پیٹ تینک اب آپ یہ دیکھیں یہ انوارٹو مارکٹ میں ہم آگئے اور یہاں پر ابر پروڈکٹس ہیں ہم یہاں آپ سے پروڈکٹس دیکھ سکتے ہیں پہلے ہم تین فورس کو چیک کر لیتا ہوں تین فورس کو ورڈپیس کی تینک یہاں سے آپ کو دیکھیں تین فورس سے اگر ہم جاتے ہیں تو یہ بھی ہمیں انوارٹو مارکٹ پہ لے کر آتا ہیں تو آپ تین فورس سے جائے گا کوئی بھی ورڈپیس کی جیسے کے فور اگزامپل آپ گارمنٹ گارمنٹ یا آپ کیا کہنا چاہیے آپ جائے گا سالون کی کوئی تین ڈاؤنلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں سالون کی تو یہ آپ کے کلک کریں دیکھیں ورڈپیس ٹیم ففٹی ون تھاؤزنڈ ٹیمز ان کے پاس پیڈ ایویلیبل ہیں دیکھیں یہ یہاں پر ٹیمز آ رہی ہیں اور ان کی ریٹنگ بھی آ رہی ہے اور سیل بھی آ رہا ہے کہ کتنی ٹیمز رہیں گے آپ نے یہاں پر ایکچولی یوز کی ہیں یا سیل ہو چکی ہیں تو یہ مطلب سیلنگ آ رہی ہے یہاں پر کتنی سیل ہیں سکسٹی نائن ڈالر کے سیم ہے اس کی ریٹنگ بھی آ رہی ہے اور اس کے ریکمینڈیشن اگر میں اس ٹیم کو وزٹ کرنا چاہوں تو دیکھیں پریو پر کلک کر کے میں اس ٹیم کو دیکھ سکتا ہوں کہ ایکچولی یہ ٹیم لک لائک کس طرح کی لوکنگ نظر آئے گی دیکھیں یہاں پر اس کے کچھ اور بھی ورزن مطلب اس ٹیمز کے اور بھی ورزن ہیں آپ اسی ٹیم کو اگر پرچیس کریں گے تو یہ سارے آپ کو یہاں پر پیڈ میں مل جائیں گے تو یہ دیکھیں یہ یہ ایک اوفیشل طریقہ ہوتا ہے کسی بھی ورٹ پیس کی ویب سائٹ کے اندار ورکنگ کرنے کا کہ آپ ایک پیڈ ٹیم کا استعمال کریں تاکہ آپ کو کوئی ان فیچر کوئی پرابلم جو ہے وہ نہ ہو ادر وائز بہت سرے لوگ ان پیڈ ٹیم استعمال کرتے ہیں جو کہ نلڈ ہوتی ہیں نلڈ ٹیمز کے بارے بھی میں آپ کو ابھی تھوڑی جر کے بعد ایک نئی ویڈیو میں بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ تھیم آپ کو اس طرح کی ملے گی بلکل ایکزیکلی ایسی آپ جب اسٹرال کریں گے اور اس کو آپ اپنی ورٹ پیس میں ڈاؤنلوڈ کریں گے تو یہ اس طرح کی تھیم آپ کو اویلیبل ہو جائے گی جس میں آپ کو ایسے پروڈکٹ کے سلائیڈر مل جائیں گے ایسے پروڈکٹ مل جائیں گے جو آپ کو اس طرح شاپ میں انپوٹ ہوں گے یہ اسٹرگرام اور یہ سب اس تھیم میں موجود ہے وہ کہنے اپوائیمنٹ اس کے اندر یہاں پر ہے ٹھیک ہے تو آپ اس طرح تھیم ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس طرح یہاں پر 51,000 تھیم ہیں آپ پیٹ کریں یہاں سے ڈاریکلی یہاں پر اس کا کارٹ کا بٹن ہے آپ یہاں سے کلک کریں تو یہ ایٹو کارٹ دیکھیں یہ آپ کو ریگولر لائسنس سکس منت کی سپورٹ آپ کو دے گا یہ تھیم فورس اور ریگولر لائسنس کے ساتھ یہ آپ کارٹ میں پیٹ کر کے اپنے کارٹ سے اپنے ڈابٹ کارٹ سے اپنے کریڈٹ کارٹ سے پرچیس کر سکتے ہیں اچھا دیتے ہو کہ پیٹ ٹیم کے حوالے سے تو بات ہوئے گی اب آپ کس طرح پیٹ ٹیم پرچیس کر سکتے ہیں یہاں پر یو آئی ٹیمپلیٹ بھی ہیں ای کامٹ ویب سائٹ ہوکے آن لائن سٹور بنانا چاہتے ہیں سائٹ ٹیمپلیٹ ہے ورڈپیس کی ویب سائٹس ہیں ٹیمکٹس ہیں سی ایمیس یہاں پر دیکھیں مارکٹنگ کے حوالے سے ہیں یہ کچھ ٹیس ٹیک سے بھی یہاں پر ہیں پرائز رینج سے آپ سرچ کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کو کسی بھی قسم کی ٹیم جگہی ویلیبل ہو جگی میں آپ کو ایک ویڈیو کے اندر کے بھی بتاؤں گا کہ یہاں سے آپ کیسے ارنڈنگ کر سکتے ہیں یہ بھی میری ایک نئی ویڈیو کا انتظار کرے گا کہ انمارٹو مارکٹ آپ کو کس طرح سیلنگ دے سکتی ہے اور آپ گھر بیٹے کس طرح پرچیزنگ سیلنگ کر سکتے ہیں اور بلینئرز بن سکتے ہیں یہ سائٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر فور سیون سیل ہو چکی ہیں فور اگزیمپ اگر میں آپ کو بتاؤں گی اس ٹیم سکسٹین نائن تھاؤزنڈ یہ تو ایک دفعہ یہ ٹیم دیزائن ہوئی ہے اور فائیو فور سوٹی سیون فرسن دفعہ یہ سیل ہوئی ہے تو آپ اس کی کیلکولیشن بھی لگا سکتے ہیں کہ اس پرسن نے کتنی انڈنگ کر لی ہوگی اس وقت اور یہ لکھا ہوئے فرس سائٹ ڈیزائن ان ہیل بیوٹی یہ فرس سائٹ ڈیزائن ایک کمپنی ہے یا جو بیس نے یہ دیزائن کیا ہے اسی طرح میں آپ کی دوائے گا اور نئی ویڈیو کے اندر اس کو بتاؤں گا کہ آپ یہ کام یہاں سرنڈنگ کیسے کر سکتے ہیں یہ بھی اچھا پلیٹ فارم ہے انڈنگ کرنے کے حوالے سے اب آجاتے ہیں بھائیو اپنے اسی پروجیکٹ پر جس پر ہم کام کر رہے تھے پھر ہم اس پروجیکٹ کے اندر یہ تھیم کس طرح یوز کریں گے اور کس طرح ورکنگ کریں گے یہ میں آپ کو اب بتانے جانا ہوں آپ اپنی وہی ویڈ پیس کا تپاچی سرور اور مای اسکیل کو آن کرنے اسی طرح آپ لوکل اوشٹ ایٹی وٹ جو بھی آپ کی چل رہی ہے اسی پورٹ کے پر آجائیں ڈیمو ویب سائٹ پر آپ ورکنگ کر رہے ہیں ہمارے سامنے وہ ڈیمو ویب سائٹ اپن ہو جائے گی خلی کریں گے میں اس کے ڈیچ بورٹ میں چلا جا ہوں ڈیچ 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 ڈیٹی کنگ پر آگئر لاغن کر لیا ویب سائٹ ابھی اس وقت ایسی نظر آ رہی گی تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ آپ کو پیس کر رہے ہوں گے یقین ہے یہ اس طرح نظر آ رہی ہے نیفیگیشن بنایا لیا ہے ہم نے اس کا ٹیگ بنا لیا ہے اب یہ ہم آگے کام کریں گے تو آپ کو پتہ سبتہ رہے گا کس طرح ورکنگ ہو رہی ہے یہ ہم آگے اپیرنس میں آنے کے بعد یہ تھیم ہم نے اپلوڈ کریا یہاں پر دیکھیں آلیڈی تھیم کچھ اویلیبل ہیں 2021 جب بھی ورڈپریس ریلیز ہوتا ہے لیٹس اپڈیٹ آتی ہے تو اس کے ساتھ وہ ایک نئی تھیم بھی ریلیز کرتے ہیں اچھے کہ یہ 2021 2019 2020 یہ سب ان کی ریلیز ہیں ورڈپریس کی اب اس وقت فیلال یہ تھیم ایک ٹیویٹڈ ہے اور یہ اپڈیٹ کے لیے ریکوائیڈ ہے ہمیں اس کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم یہ تھیم یوزی نہیں کرنا ہوں گے ہم ورڈپیس کی اور تھیمز کو دیکھنا چاہتے ہیں جو کہ ورڈپیس اوورجن ہمیں فری میں آویلیبل کر رہے ہیں آپ یا کسی بھی تھیم کا نام دکھیں گے تو سرچ کریں گے سیلون سے ریلیٹڈ کوئی تھیم دیکھنا چاہیں گے تو یہ آپ کو دیکھے گا پھر انہیں سکسٹی نائن تھیم اس نے مجھے سیلون سے ریلیٹڈ جے دی ہیں اور میں یہ تھیم فری میں ڈاؤنلوڈ کر کے یوز کر سکتا ہوں اس میں مجھے کوئی چارجز پر نہیں کرنے لیکن اس میں ایک دو اشیوز ہوتے ہیں وہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا مسئلے ہوتے ہیں اس تھیم میں جب ہم اس طرح ڈاؤنلوڈ فری تھیم میں یوز کرتے ہیں اچھا یہاں پر آنے کے بعد یہ دیکھیں یہ پاپولر ہے پاپولر تھیمز زیادہ یوز کی جاتی ہیں پاپولر تھیمز کو آپ اگر کلپ کریں تو پاپولر تھیمز کو میں آپ کو ریکمین کرتا ہوں کہ اگر آپ فری تھیمز کر رہے ہیں تو وہ آپ پاپولر تھیم میں یوز کریں کیونکہ پاپولر تھیمز کے اندر جو بینفٹ ہوتا ہے وہ باقی تھیمز میں نہیں ہوتا ہے جیسے کہ فور اگزیمپل میں یہاں سے اگر اوشن ڈبیو پی یوز کرتا ہوں یہ بہت فیمز تھیم ہے پاپولر تھیم ہے ویب سائٹ اس پہ بہت ایزی پیلان ہوتی ہے جیسے کہ ایسٹرہ تھیم ہے یہ آپ ایسٹرہ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں جنریٹ ریل پریس یہ گو دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ بڑی پاپولر تھیمز ہیں جو ہم یوز کر رہے ہیں سیڈنی اور میں ایک ہودی سنتارہ , سنتارہ یہ بھی ایک اچھی تھیم ہے اب ون پیسun بھی اچھیمं ہے ہم ایک کام کرتے ہیں ابھی فیل حال ہم یوز کرتے ہیں یہ سنتارہ یا پھر ہم یوز کر لیتے ہیں چلےیں ایسٹرہ یوز کرلیتے ہیں بہت ہی ایزی ایسٹرہ بہت ہی decreases رہے ہیں استرہ ہی اسٹرہ بہت رہے ہیں آپ جائیں ہاں اےشٹرہ کے لئے ہے اور آپ نے زیزیزیہ تھیم تھ soort کی کی اگر وی بھی ہے یہ بہت ڈیوز ہوئی بھی themes ہیں اب دیکھیں ایکسٹرا theme ہیں یہاں سے store کا کھاؤں no charges free of cost اچھا فری themes کا فائدہ تو ہے کہ ہمیں pain ہی کرنا پڑھنا لیکن اکسان بھی ہوتا ہے کیونکہ یہ فری themes ہیں ہمیں demonstration demo importer یا demo نہیں پروائیٹ کرتی کیونکہ theme بھی جب بھی آپ create کریں گے تو آپ کو demo content کی ضرور پڑھتی ہے جو کہ آپ کی website کا look دکھاتی ہے کہ وہ کیسی نظر آنے والی ہے اب آپ اگر demo theme ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں اور اگر اس کے اندر free theme ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں اور اس میں demo نہیں ہے website کا وہ صرف آپ کو ایک چھوٹا سا structure بنا کے دے جاتی ہے تو آپ یہ identify نہیں کر سکیں گے یہ folder کہاں پر ہے اور مجھے کس طرح اس کو build کرنا ہے تو ایک look نظر نہیں آئے گا اور آپ کو customization میں تھوڑی سی problem ہو لیکن اگر آپ ایسی themes ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں یا ایسی theme ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں اور آپ کو demo بھی provide کر رہی ہے تو اس کے اندر آپ کو جگہ بہت ہی کیا کہتے ہیں benefit ہے کہ آپ کو demonstration بھی ملیا ہے ساتھ میں free theme بھی ملیا ہے تو میں نے یہ extra دیکھیں یہاں سے active کر لی ہے ڈاؤنلوڈ ہو سکتا ہے اب یہ theme ڈاؤنلوڈ ہو گئی ہے میں یہاں سے website کو visit کر کے دیکھتا ہوں کہ یہ active ہو گئی میں چیک کر رہا theme کا کچھ look تے change ہوئے پہلے کچھ ہوئے آ رہی تھی آپ دیکھیں extra wordpress theme آنے لگتے ہیں دیکھیں ادھر real state ہوئی ہے left side کے menu right side look تھوڑا سا change ہوگیا active ہوگئی اس لیے look change ہوئے میں اس کو refresh کر لے داؤں کیونکہ جب refresh کروں گا تو اس کے کچھ elements جو یہاں missing ہوگئے وہاں ہیں یہاں پر آ جائیں گے اب آپ دیکھ رہے کہ جب بھی آپ کو theme ڈاؤنلوڈ کریں گے آپ انسٹرول کریں گے تو آپ کو appearance میں اس theme کا option بھی لیں گے ساتھ میں یہ customize ہوتا ہے جب بھی آپ customize پر click کریں گے تو آپ اس theme کو ازیل customize کرا سکتے ہیں بچہ میں یہاں پر extra options پر چلا جاتا ہوں extra option پر چلا گیا اب دیکھیں یہ کیا رہا گا header builder upload logo سب سے پہلے اس نے مجھ سے یہاں پر کچھ چیزیں سب سے پہلے مجھے ہی کچھ چیزیں ہیں یہاں required کر رہے ہیں کہ آپ یہ کام کریں اب دیکھیں یہاں پر logo مجھے required ہے پھر یہ مجھ سے کہہ رہا ہے color پھر یہ header builder footer builder layout option block layout flight bar layout اب جیسے ہی میں یہاں سے اپنی customization شروع کروں گا ایک ایک کر کے ان تمام چیزوں کو set کرنا شروع کروں گا تو میری website جائے گی وہ ایک look لے لے گی اور ایک proper layout design ہونا شروع ہو جائے ایسے ہی کہتے ہیں customization ابھی ہم customization کی طرف آئیں گے تو theme کا topic جوتا وہ یہ تھا کہ آپ theme کو کس طرح download کریں گے اور download کرنے کے بعد free theme کو کس طرح use کریں گے ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا چلیں کہ آپ دیکھیں کہ tricks ہیں اگر آپ paid theme use کرنا چاہتے ہیں اور وہ بھی free اس کے لئے آپ کو wait یہ ہے actually working کیونکہ لوگ basically یہ کام کرتے ہیں اور وہ loop کرتے ہیں اور اس سے کوئی problem عمومن نہیں ہوتی ہے لیکن اگر کوئی problem ہو جاتی ہے تو یہ risk ہے risk کی task ہے یہ ایک risk بھی ہے اگر آپ risk لینا چاہتے ہیں اور آپ 90% ایسا ہوتا ہے کہ theme جو وہ working کر جاتی ہیں 95% آپ resume کرنے کے ایسا کوئی problem ہوتا نہیں ہے لیکن اگر کوئی problem ہو جاتا ہے تو آپ کو website structure سے ہاتھ دھونا پڑ جاتا ہے تو آپ پہلے سے ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایک risk ہے لیکن آپ کچھ paid themes کو free میں download کر کے بھی use کر سکتے ہیں free میں use کر سکتے ہیں یہ والا جو چیز ہوتی ہے یہ جو آپ technique ہے اس کے لئے آپ کو wait کرنا پڑے گا یہی وہ main چیز ہے اس کے لئے theme ہم paid themes آپ نے دیکھا use کر رہے ہوتے ہیں ہوتی وہ paid ہی ہیں لیکن free میں download ہوتی ہیں اور کوئی issue بھی نہیں ہو رہا ہوتا تو اس کے لئے آپ wait کرنا پڑے گا میری آنے والی latest videos کا انتظار کرنا پڑے گا میں آپ کو یہ tricks بتاؤں گا کہ ایک paid team کو آپ free میں کیسا use کر سکتے ہیں لیکن یہی میں آپ کو ساتھ بتا رہا ہوں کہ یہ ایک risk ہے اگر آپ کامیاب رہے اور آپ کو کوئی problem نہیں تو آپ 95% آپ کی website میں کوئی issue نہیں جائے گا اگر آپ ہی جاتا ہے تو ہم چھوٹے موٹے کوئی اگر اس چھوٹے سے کوئی issue آجاتے ہیں جیسے کہ for example کوئی اٹیک آجاتا ہے کوئی اس میں ہائکنگ اٹیک آجاتا ہے تو اس پہ ہم easily handle کر سکتے ہیں security کی حوالے سے میں ایک ویڈیو بنا ہوا جس میں wordpress کی security کس طرح ہے provide کی جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ theme کا process تو ہمارا یہاں فتم ہو گیا کہ ہم یہ theme کس طرح ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اور working کس طرح کرتے ہیں اب یہ آپ دیکھیں گے theme ڈاؤنلوڈ ہو گئی ہے اگر میں اس کے علاوہ چلیں گے کوئی اور theme ڈاؤنلوڈ کرنا چاہوں تو کہ میں ایک سے زیادہ theme active کر سکتا ہوں نہیں کر سکتے آپ نے بلکل ایسا نہیں کرنا آپ کوشش کریں کہ اگر آپ wordpress کی theme کوئی ویب سائٹ کو ڈیزائن کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ کسی ایک theme کو چوز کر لیں اور اسی کو ڈاؤنلوڈ کریں اگر آپ دو سے تین چار پانچ theme ڈاؤنلوڈ کر لیں گے یہ آپ کو منع نہیں کرے گا لیکن یہ ہے کہ problems create ڈاؤنش ہو جائے ہیں theme کی فائل پھر آپس میں conflict ہوتی ہیں اور conflict ہونے کے بعد آپ کے پر problem آم آ جاتی ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اچھا دیکھیں یہ میں ایک theme ڈاؤنلوڈ کر رہا ہوں آپ کے سامنے ocean w2 ocean w2 ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہے اس کو میں active کر رہا ہوں آپ کے سامنے دیکھیں active ہو گئی ہے اب جب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس theme کو ڈاؤنلوڈ کرتی کیونکہ یہ فری ہیں تو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اس کی کچھ requirements ہوتی ہیں یا آپ سے کہہ رہا ہے کہ دیکھیں یہاں پر کچھ plug-ins ہیں جو کہ آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنے اب آپ plug-ins کی وجہ سے ڈاؤنلوڈ کرنے اب آپ plug-ins کی وجہ سے ڈاؤنلوڈ کر رہے گا تو آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر دیں plug-in کی اب میری نئے ویڈیو میں نیک ویڈیو میں آپ plug-ins کی حوالے سے دیکھیں کیسے plug-ins activate اور ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں آپ صرف اس کو click کر کے اور ڈاؤنلوڈ کر دیں جو دیکھیں یہ installation and activation ocean extra 1.1 1 backflash 1 یہ ڈاؤنلوڈ کر رہا ہے اچھا اب آپ کے پاس plug-in ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے اور میں plug-in ڈاؤنلوڈ کر کے اب آپ کو سامنے یہاں پر آجا ہوں دوبارہ سے یہ میں نے ڈاؤنلوڈ پر کلک کر رہا ہے میری ویب سیٹ میں ایک پکل چیک کر دیتا ہوں کہ اس کا look کیسے نظر آ رہا ہے کوئی اس میں کوئی changes نہیں ہوئی ہیں اب میں run the setup پر کلک کرتا ہوں کہہ رہا ہے ocean deputy theme کا ایک setup ہے آپ نے اس کو start کرنا ہے جب آپ یہاں سے آئیں گے تو یہ آپ سے کہہ رہا ہے welcome آپ نے یہاں پر get start کرنا ہے اب دیکھیں یہ ہے actually Demo live review Demo install demo یہ جب آپ install کریں گے تو آپ کی theme automatically جو ہے کہ وہ کہتے ہیں active ہو جائے گی اور آپ اس کے اندر کوئی کام جائے گا وہ easily perform کر سکتے ہیں جیسے کہ بالجام پر میں نے یہاں پر یہ mega gem کی ایپ سائٹ کو یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر رہا ہوں select کر رہا میں نے اس کو اور میں نے اس کو یہاں سے install demo کر دیا import xml data یا آپ نے data import کرانا ہے یہ pages post images menu اگرہ کا سارا data جو کہ آپ کی ویب سائٹ میں import کرے گا ہے xml file سے data file سے اور customization setting اور کچھ ویجٹس ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا یہ ویجٹس کیا ہوتی ہیں آپ نے اس کو install کرنا ہے اور آپ نے install کرنے کے لیے آپ نے import کرنا ہے جی تو آپ کے سامنے demo import ہو چکا ہے اب یہ آپ سے logo کی suggestion پوچھ رہے ہیں یہ logo بتاتے ہیں اب آپ نے یہاں سے کوئی logo suggest کرنا ہے پھل حال تو ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں یہاں پر ویب سائٹ کا یہ پوچھ رہا ہے تو ہم نے real estate کے بجائے یہ gym جم لکھتی ہے کیونکہ ہم جن جم کا demo import کر رہے ہیں جو بھی ویب سائٹ کا title ہے یا آپ اگر estate کی ویب سائٹ ہی بنا رہے ہیں تو آپ ویب سائٹ ہی بنا رہے ہیں اپ لوڈ کر لیں اپ لوڈ کر لیں یہ side icon جو جو پر آجتی ہے اس کو side icon کہتے ہیں یہ primary color آپ یہاں سے اپنی ویب سائٹ کا چوز کر سکتے ہیں جو بھی color آپ نے چوز کرنا ہے یہاں پر اس کا ایک نمبر آ رہا ہے colors کے بارے میں میری ایک ویڈیو جو کہ color combinations آپ کس طرح پک کریں گے وہ آپ یہاں سے پک کر سکتے ہیں پھر آپ اس کو continue بڑھ دیں اور یہ آپ سے کچھ ایمیل کا پھلس رہ گا کہ بھائی میں نے یہ کسی نے ڈاؤنلوڈ کر دیا میں میں کوئی اور کسی اور ویب سائٹ کو بنانا چاہ رہا ہوں ایجنسی اور بلوگ کی نہیں ہے تو میں نے یہاں سے اس کو visit my website کر دیا اب دیکھیں میری ویب سائٹ کی ہے میرا ڈیمو ایمپورٹ ہو چکا ہے میں ازر ocean wb site پر ویڈیٹ کرتا ہوں اس کا loop ویڈیو خراب اس میں شاید جو ایشوز بغیرہ ہوئے ہیں وہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کیا ایشوز ہوئے ہیں کیا ایشوز ہوئے ہیں کیا ایشوز ہوئے ہیں کیا ایشوز ہوئے ہیں اچھا ابھی اس وقت ہو رہا ہے آزانوں کا ٹائم تو ہم تھوڑا سا ویڈ کر لے دیں اس کے بعد میری ایک نئی ویڈیو جس ٹھندر میں آپ کو یہ تمام چیزیں ریپیٹ بھی کروا دوں اور ہم اس کو آگے پروسیڈ کریں کیا ایشوز بغیرہ ہوئے ہیں آج سا لگیو ایشوز ہوئے ہیں لیکن دیکھتے ہیں کی پڑھنٹو پڑھنٹو مختلف موسیقی